وہ پہن کر اگر نماز پڑھوں تو میری نماز بھی قبول نہیں ہوتی تو یہ جو ہے تقویٰ کا میار یہی ہے کہ دعا کی قبولیت کیلئے ضروری ہے کہ آدمی جو ہے وہ لقمہ حلال کو اپنے لزا بنائے اپنے پیٹ میں حلال کسی با کچھ اور داخل نہ کرے اسی طرح آدمی کو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اتنا عرصہ ہو گیا میں نے دعا مانگی تھی قبول نہیں دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی اس میں جلدی کرے تاجیل کرے کہ میں نے کتنا عرصہ ہوگا دعا مانگی ابھی تک قبول نہیں ہوئی حضرت جاکوب علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ملنے کی وہ کہیں چالیس سال کے بعد کتنے سالوں کے بعد جو ہے وہ دعا قبول ہوئی اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دنگر انبیاء کی سال ہا سال کی تباریخ ہے کہ کئی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ جا کر ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے تو اس کی بارگاہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے حضرت مولا علی کرم اللہ وجل کریم فرماتے ہیں من دق الباب القریم فتح دہو کہ جو اس کسی کریم کا دروازہ کھٹکاتا رہتا ہے کھٹکاتا رہتا ہے کھٹکاتا رہتا ہے